موسیقی 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 نہ ہو اللہ کرے اگر کوئی پارٹی ہوتی تو وہ نو مئی کے بعد بھی سنبھل جاتی آج ایک پارٹی کی شکل میں دکھائی دیتی مگر چونکہ وہ پارٹی نہیں تھی وہ تو رات کو لور میں ہونے والی پارٹی ثابت ہوئی جو جگہ جگہ ہو رہی ہوتی ہے وہ کوئی سیاسی پارٹی نہیں ثابت ہوئی وہ اپنے وجود کو ثابت نہیں کر پائی کہ وہ کوئی پولیٹیکل جماعت ہے وہ ایک حجوم تھا اور ایک حادثہ ہوا جو دانستہ کیا گیا مبینہ طور پر جس کے شواہد موجود ہیں مختلف کورس میں ٹرائلز چل رہے ہیں ان کی موصلی قیادت جیلوں میں ہیں کوئی مفرور ہے کوئی اشتہاری ہے اور انگنت شواہد سامنے آ چکے ہیں بہت سی ویڈیو سامنے آ چکے ہیں تو یہ پارٹی جو ہے تب آؤٹ ہو گئی تھی اس ملک کی تاحل سیاست سے الیکشن ٹو تھوزن ٹونٹی فور سے یہ بلے کا نشان چھن جانا اور مل جانا یہ جو سارا ایک اپیسوڈ ہے یہ تو بہت چھوٹا سا اپیسوڈ ہے یہ بہت بعد میں ہوا اچھا پھر میں اسی بات کو دور آتا ہوں کہ کیا ایک نشان بلہ یہ پوری پارٹی ایک نیشنل پولٹیکل پارٹی صرف ایک بلے کے نشان کی محتاج ہے کہ اگر بلے کا نشان نہیں ہے تو پارٹی درام سے گر گئی الیکشن سے باہر ہو گئی آج یہ رونا پیٹنا واویلا تو کیوں آپ نے انٹر پارٹی الیکشن نہیں کروائے آپ نے اسی طرح انٹر پارٹی الیکشن نہیں کروائے جس طرح ٹو تھوزن ایٹین میں آپ نے حقیقی مینڈیٹ پہ ڈاکہ مارا تھا تو آپ کو آپ کو وہ عادت پڑ چکی تھی اور آپ نے سمجھا کہ اسی طرح سے اب آپ سپریم کورٹ کی ہیرنگ دیکھیں اس دن کی تنقید کرنا آسان ہے کیونکہ آپ کا جو سوشل میڈیا ہے ڈیجیٹل میڈیا ہے وہ نیو یارک سے اپریٹ ہو رہا ہے آپ پاکستان سے تھوڑے ہی کر رہے ہیں آپ جو اداروں کے اوپر اس وقت الزام تراشی کر رہے ہیں اور جو آپ ایک گند اچھال رہے ہیں جو ان کے کریکٹر اسیسینیشن کر رہے ہیں جو ان پر الزامات لگا رہے ہیں وہ یہاں چوکچو برجی سے تھوڑے ہی ہو رہا ہے یا کماری سے تھوڑے ہی ہو رہا ہے کوئٹا سے تھوڑے ہی ہو رہا ہے وہ تو آپ نیو یارک سے کر رہے ہیں ہمیں پتا ہے ہمیں پتا ہے کہ کتنے انڈینز جو ہیں آپ کے اس فرم میں کام کر رہے ہیں کتنے جو ہیں وہ بلو پاسپورٹ والے کام کر رہے ہیں جبران کون ہے ہم اس کو بھی جانتے ہیں جبران علیاز کو بھی جانتے ہیں جو ہیڈ ہے آپ کا ہم سے چیزیں ڈکی چھوپی نہیں ہیں اچھا اب آپ کر رہے ہیں مگر اس ہیرنگ میں کتنے زندہ پی ٹی آئی کے رانوماں جو ہیں وہ آئے انہوں نے اپنے بیانات کلم بند کروائے کہ ہم ہیں وہ لوگ جو پارٹی کا انٹرا پارٹی الیکشن کانٹیسٹ کرنا چاہتے تھے ہم نے نومینیشن فارم مانگے ہمیں وہ نہیں دئے گئے ہم نے پی ٹی آئی کے انٹرا پارٹی الیکشن کے الیکشن کمیشن سے رابطہ کرنے کی کوشش کی گئی ہمیں رسپونڈ نہیں کیا گیا ہمیں حق کی نہیں دیا گیا ہمیں بتایا نہیں گیا یہ کون سے کے پی کے کس میدان میں گمنام گراؤنڈ میں اور کس جو ہے نا وہ گریوی آرڈ میں یہ پروسس ہو رہا تھا کسی کو پتہ ہی نہیں اب مسئلہ یہ ہے کہ آپ نے ایک غلطی کی اس غلطی کی سزا یہ ہوئی کہ آپ کا جو پروسس تھا انٹرا پارٹی الیکشن کا اس کو نام نے ہاتھ قرار دیا گیا ٹھیک ہے اور آپ سے بلے کا نشان لے لیا گیا لے لیا گیا آپ کی لیڈرشپ آپ کی جماعت آپ کی پارٹی آپ کا ووٹر تو آپ کے ساتھ انٹیکٹ ہے اور آج جب ہم بات کر رہے ہیں آج کی تاریخ میں اور آٹھ فروری میں ابھی بھی اٹھارہ سے بیس دن کا ابھی فرق ہے آپ تو چیمپئن ہیں آپ تو بتائیں نا بتائیں آپ تو جو ہے نا ایک بلہ تو نہیں ملا لیکن آپ کو پورے گھر کا سمان تو مل گیا اس طریقہ آپ کو مل گئی بیڈ آپ کو مل گیا چینک آپ کو مل گئی کپ آپ کو مل گیا کیا چیز رہ گئی ہے جوتے تک آپ کو مل گئی آپ کو تو کچھ چیز باہر سے لانی بھی نہیں پڑھ رہی پورا سمان آپ کو دے دیا ہے الیکشن کمیشن نے تو آپ بتائیں اپنے اپنے ہلکے کے ووٹر کو کہ میرا نشان جوتا ہے میرا نشان کلم ہے میرا نشان لیپ ٹاپ ہے میرا نشان چینک ہے سارے نشانات بتائیں اگر وہ آپ کا ووٹر ہے تو اس نشان پر آپ کو ووٹ ابھی بھی دے گا یہ کہاں لکھا ہوئے ہے کہ بلہ ہی نشان ہوگا تو آپ کو ووٹ ملے گا جو آپ کا ووٹ ہے آپ کا کوئی بھی نشان ہو ہر حال مل جائے گا آپ کو ووٹ ملنا ہے آپ کہتے ہیں کھمبہ کھڑا کر دیں تو آپ بتائیں کہ میرا نشان کھمبہ ہے ٹھیک ہے نا آپ کو بہت ٹائم ہے آپ کے پاس اور آپ چیمپئن ہے اس کام کے آپ تو آدھے گھنٹے میں بتا سکتے ہیں اپنے ہر ووٹر کو کہ کس کا کیا نشان ہے کس حلقے میں تو وہ ووٹ آپ کو ملنا چاہیے تو پھر رونا دھونا کس بات کا ہے اس سے صرف آپ لیسن لیں سبق سیکھیں آگے بڑھیں ہاں اگر آپ کے پلے ہی کچھ نہیں پلے نہیں تیلا تکاردی پھر دی میلا میلا اگر آپ کے پلے ہی کچھ نہیں ہے تو پھر آپ راہ فرار اختیار کرنے کے لیے اس طرح کے بہانے ڈونڈیں گے ٹھیک ہے اگر آپ کہتے ہیں کہ آپ پاکستان کی سب سے بڑی جماعت ہیں تو آپ اب ثابت کر دیں خالی نشانوں سے تھوڑا ہی ہوتا ہے ابھی تو باقی بہت ٹائم پر آب ہے ابھی بہت کچھ ہو سکتا ہے بھائی ایک دن دو دن میں آپ اپنے اپنے ہلکے کے ووٹر کو یہ کنوے کر لیتے ہیں کہ فلان شان پہ بانی پی ٹی آئی کا امیدوار اس ہلکے سے الیکشن کانٹیسٹ کر رہا ہے کس کے مدد مقابل پیپرز پارٹی کے فلان نون لیگ کے فلان آئی پی پی کے فلان جماعت اسلامی کے فلان ٹی ال پی کے فلان امیدواروں کے سامنے جو پی ٹی آئی کا امیدوار ہے وہ فلان ہے اور اس کا نشان اس ہلکے میں یہ ہے اس میں کتنا ٹائم لگتا ہے کوئی کیوس میں چانے والی بات ہی نہیں ہے کتنا ٹائم لگتا ایون کے بلکہ جو ہو گیا سو ہو گیا اب آگے چل کے یہ آرام سے کر سکتے ہیں ابھی بھی ٹائم ہے ایکزیکٹلی تو آپ جو ہے وہ لکیر اس طرح پیٹنے سے اس طرح کے واویلے سے جو ایک داغ آپ کے ماتھے پہ لگاوا ہے نو مئی بھلا وہ تو نہیں دھول سکتا آپ اس کو دھونے کی اس کو بھلانے کی اور کس مو سے آپ یہ بات کرتے ہیں کہ اشتہاریوں کو الیکشن لڑنے کی اجازت دی جائے مفروروں کو الیکشن لڑنے کی اجازت دی جائے اور کس مو سے آپ نے نومینیشن فائل کر دی ہیں بلکل ٹھیک آپ کو تھوڑی سی ایک اخلاقیات آپ کے اندر ہونے چاہیے تھوڑی سی شرمندگی ہونی چاہیے کم از کم برائے راس جن لوگوں کی جو ہے اس واقعے میں جو ایکٹیوٹی ہے اور جو پارٹیسپیشن ہے وہ ثابت ہو چکی ہے کم از کم ان کو تو منع کر دیں کہ آپ نومینیشن فائل نہ کریں میاں سلام اقبال کے نومینیشن آگئے کسی سے ڈھکا چھپا نہیں ہے ان کا رول نومائی میں حماد عزر کے نومینیشن آگئے محمود رشید کے نومینیشن آگئے ڈاکٹر یاسمین راشد یہاں سے حجوم کو ہانگ کے لے کے جا رہی تھی لیبرٹی سے ٹھیک ہے ان کی ویڈیوز موجود ہیں وہ کور کمانڈر ہاؤس لے کے جا رہی ہیں اور وہ اسی اعتماد کے ساتھ اور اسی جو شجذبے کے ساتھ وہ نومینیشن فائل کر رہی ہیں 130 سے تو یہ تو آپ خود اعتصابی تو کریں پہلے آپ کیا اپنے اعتصاب کرنا ہے اور کیا آپ نے جو اعتصاب کے نعرے پہ قوم کو بے فکر بنایا 2013 میں پھر 2018 میں کون سا اعتصاب کیا آپ نے انتقام میں اور اعتصاب میں فرق ہونا چاہیے جب اعتصاب کی بات کرتے ہیں تو پہلے خود اعتصابی کرنا پڑتی ہے پھر آپ کسی دوسرے کے گریبان کو آٹھ ڈال سکتا ہے تو آپ خود اعتصابی کریں آپ کی تو پارٹی کو یہ فیصلہ کر لینا چاہیے تھا کہ فلان لوگ جو ہے وہ اس الیکشن میں حصہ نہیں لیں گے اب جو ہے پنجاب پولیس سندھ پولیس بلوچستان پولیس اب پولیس رابطہ کر رہے ہیں الیکشن کمیشن سے کہ یہ ہمارے اشتہاری ہیں یہ ہمارے مفرور ہیں ان کے جو کاغذہ دے نامزدگی آپ نے منظور کیے ہیں ان کو ریجیکٹ کیا جائیں اب پولیس آج کل میں رابطہ کرے گی الیکشن کمیشن سے اور یہ صورتحال ہے باقی جو ہے آپ کا سوال بلے کا نشان بلے کا نشان تو ایک بہانہ ہے بلے سے پارٹیاں تھوڑے ہی چلتی ہیں بلہ تو ایک سیمبل ہے آج آپ نون لیگ سے شیر کا نشان چین لیں آپ پیپلز پارٹی سے تیر کا نشان چین لیں اس کے ووٹر کو کیا فرق بڑھتا ہے جس نے دینا ہے اسے دینا ہے وہ تو گڑا ہے ووٹر تو آپ کے ساتھ ہے وہ تو کمیٹڈ ہے ملکل آپ اس کو درخت کا نشان دے دیں کہیں جی آج سے نواز شریف کی پارٹی کا نشان درخت ہے یا مریم نواز جو ہے اس الکے سے لڑھ رہی ہیں وہ کوٹ پہ لڑھ رہی ہیں وہ کلم پہ لڑھ رہی ہیں وہ دوات پہ لڑھ رہی ہیں تو ووٹ تو ووٹر نے پارٹی کو دینا ہے صحیح بات تو لہٰذا یہ جو ہے بلکل ایک ساری صورتحال میں چیزوں کو ٹویسٹ کرنے کا اور اتنا ٹائم ضائع کر رہے ہیں یہ کوٹس کا اور اتنا ٹائم ضائع کر رہے ہیں یہ میڈیا کا پورا پورا دن ان کی جو ہے وہ اتنے امپورٹن کیسز ہیں وہ ان کی وجہ سے پینڈنگ ہو رہے ہیں اور یہ کیس لے کے اور رات رات بھر جو ہے ویکنڈ پورا لوگوں کا بھی برباد کوٹس کا بھی خراب اور اس طرح کی صورتحال مجھے یہ بتائیں جیسے بات کرتے نا ہم فائنلی بلی تھیلے سے باہر نکل آئی پتہ چل گئے کہ شاہد کانے باسی کا کیا آگے فرنٹ فارورڈ پلان تھا یا کیا وہ چاہتے تھے تو انہوں نے نئی پارٹی بنانے کا فیصلہ کی ہے اب مجھے یہ بتائیں اس سے اٹھ گٹ کے لوگ جو ہیں سیاسی وہ کس طرح متاثر ہوں گے اور کون کون اس میں شامل ہوگا شاہد خاکان کو مشرا جس طرح آپ نے فالو کیا میرا خیال ہے کہ ان کے گھر والوں میں نہیں انہوں فالو کیا پچھلے ایک سال کے اندر جتنا آپ نے جتنا چیک آپ نے شاہد خاکان اب آسی صاحب پر رکھا ہوا ہے وہ بڑے ڈیسنٹ آدمی ہے ہاں البتہ یہ ہے کہ ان کی جو ادائیں تھیں وہ بتا رہی تھیں کہ بات کچھ ہو رہا ہے جو نرازگی آتی اور جو ریزنز وہ باتوں باتوں میں گھما کے پھرا کے اور کہنا تینو سنانا نونو کرتے رہے تو وہ معاملہ کچھ اور تھا یہ فیصلہ بہت پہلے کر چکے تھے اور میرے پاس یہ بھی اطلاع ہے کہ نو مہینہ ہوتا تو شاید یہ پی ٹی آئی کے الائنس میں الیکشن لڑتے ہیں آپ نے ایک بات مجھے پہلے بھی اگر یہ اگر یہ جوائن نہ بھی کرتے تو ایک اتحاد بنا کے انہوں نے پی ٹی آئی کے ساتھ الائنس میں الیکشن لڑنا تھا اور چونکہ وہ چیزیں یکسر تبدیل ہو گئیں تو اب کوئی اور چارہ نہیں تھا اور کوئی راستہ نہیں تھا تو شاید خاکان جو ہیں وہ بلکل ایک نئی پارٹی جو ہے وہ بنانے جا رہے ہیں ہاں اس پارٹی میں جو دوسرا نام ہے وہ مفتا اسماعیل کا ہے تیسرا نام جو میرے پاس اطلاع ہے ابھی تک جن سے انہوں نے رابطہ کیا ہے وہ دانے لزیز ہیں تو زیادہ تو نون لیگ میں ہی جو ہے وہ ڈینڈ ڈالنے کی کوشش کی جا رہی ہے اب اس صورتحال میں ان کو دشواری یہ پیش آ رہی ہے کہ اس الیکشن سے یہ باہر ہو گئے آٹومیٹکلی چیزیں جو ہیں وہ انہوں نے خود فیصلہ کیا کہ اچھا یہ خیر اللہ تعالیٰ ماف کرے یہ ایک بڑا بول تھا ان کا کہ اگر جو ہے نا پی ٹی آئی کو ایک لیول پلینگ فیلڈ نہیں دی جاتی یہ بات کو ذرا گول طریقے سے کرتے ہیں اور کرتے تھے یہ سارے پولیٹیشنز ہی کرتے ہیں لیکن ہمیں سمجھ آ رہی ہوتی ہے اگر پی ٹی آئی کو لیول پلینگ فیلڈ نہیں ملتی تو ایسے الیکشن میں یہ حصہ نہیں لیں گے پھر ان کو یہ لگ رہا تھا کہ نون لیگ کی جو پوزیشن ہے اس الیکشن میں گراؤنڈ پہ بہت زیادہ خراب ہو چکی ہے اور پی ٹی ایم کا ڈیڑ پونے دو سال کا جو دور ہے ٹھیک ہے وہ جو ایک لائیبیلٹیز اور وہ جو ایک بیٹ گورننس کا ایک جو سارا ڈھنڈورہ تھا تو اس وجہ سے یہ سمجھ رہے تھے کہ شاید انہیں نون لیگ کے ٹکٹ سیلیکشن ہی لڑنا چاہیے اب بہانہ کوئی مل نہیں رہا اب بار بار ہر انٹرویو میں ہر ٹاک میں ہر گفتگو میں نیجی محفل میں میاں نواز شریف سے اپنی 35 سالہ دوستی بھی بتاتے ہیں اور 35 سالہ رفاقت بھی بتاتے ہیں مگر مسلم لیگ نون کی اچانک سے کسی پالسی سے وہ متفق بھی نہیں ہے تو وہ فیصلہ کر چکے تھے اب چونکہ حالات بدل گئے تو اب جو ہے ایک نیا کار یہ ہے کہ وہ ایک پارٹی بنائیں گے ایک دھڑا بنائیں گے دھڑا کہہ سکتے ہیں پارٹیاں اتنی آسانی سے تھوڑا ہی بن جاتی ہیں جماعتیں جو ہیں ان کے لیے تو بڑی قربانیاں اور جماعتوں کی بات شروع کر دیں تو پیپرز پارٹی کا گڑی خدا بخش قبرستان بھرا پڑا ہے قربانیوں سے تو تب جا کے پیپرز پارٹی بنتی ہے مسلم لیگ نون جو ہے وہ چالیس پہ انتالیس سالہ پولٹکس ہے ان کی اور جماعت اسلامی ہے تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اتنا آسان نہیں ہوتا تو اب ایک دھڑا بنانے جا رہے ہیں جس کو یہ پارٹی کا نام دیں گے اور اس میں اسی طرح کے ناراض لوگ اور جیسے ابھی نون لیگ جو ہے ان سے ظاہری بات ہے جن لوگوں کو ٹکٹ نہیں ملا اور سیٹ ایڈیسٹمنٹ آئی پی پی کے ساتھ ہوئی دوسری جماعتوں کے ساتھ ہوئی اور مزے کی بات بتا ہوں کہ بڑی عجیب سی ایک آج کل پریکٹس چل رہی ہے جن جن لوگوں کو انہوں نے ویڈراؤ کروایا نون لی کے جو پکے لوگ تھے جیسے مہر اشتیاق کو جو ہے اینے سے ویڈراؤ کروا کے حافظ نمان کو وہاں بھیجا ون ٹو نائن میں اور ان کو بھیج دیا نیچے ون سیون ون میں ایک تو وہ اس کا لیول جو ہے مہر اشتیاق ہمیشہ وہ اینے کلیکشن لڑتے تھے اب نیچے پی پی میں ون سیون ون میں جا گئے میاں اسلام اکبال کے سامنے جو سمنہ بات کا حلقہ بنتا ہے تو وہاں پہ مہر اشتیاق کو لائے اور وہاں سے نکالنا پڑا چودری باکر کو اب چودری باکر بھی مشکل وقت کے ان کے ساتھ تھیں ہیں پشی دفعہ میاں اسلام اکبال کے خلاف لڑے اور جس طرح کی انتقامی پولٹکس ساری ان کے خلاف ہوئی اب وہ آگئے وہ بھی متاثر وہ بھی متاثر اب متاثرین کو شباہ شریف صاحب نے مل کے دھارس اور حوصلہ دینا شروع کیا یہ بڑی مزدیک کی سٹوری یہ میں آپ کو بتاتا ہوں اب کیا ہوتا کہ وہاں پہ بلائے جاتا ہے ان کو جی میاں شباہ شریف صاحب بات کریں گے آئے ملنے ہیں ان کو اب حوصلہ دینا ہے کہ حوصلہ رکھیں یہ وقت ایسا ہے قربانی کا وقت ہے تو وہاں پہ بڑے ٹیپیکل جملے بولے جاتے ہیں ان سے جیسے چوری باکر حسین کو بلایا جیسے میں رشتحاق کو منوکرمینز کرنے کی کوشش کی گئی کہ اب تلال چودری ہیں ان کو جیسے پیغام دیا گیا ابھی تک ان کی شباہ شریف سے میرے حال ملاقات نہیں ہوئی ہے لیکن رانہ سناولہ کی ذمہ داری لگائی گی انہیں سمجھائیں کریں ان کے والد کو البطال ٹکٹ دیا گیا ایم پی اے کا اور والد کے سامنے تلال کے چچا یعنی کہ سگے بھائی ہم نے سامنے لڑ رہے ہیں اس وقت فیصلہ بات میں تو یہاں پہ بڑا مزیدار سین ہے حالانکہ مجھے کبھی شباہ صاحب کا مزاج اس طرح کے نہیں لگا کہ وہ کسی کو لاد سے پیار سے پہلا کے پھسلا کے اور انہیں جو ہیں وہ وقت جو ہے وہ اس کو گزاریں گے تو بڑے ٹیپیکل وہاں پہ جملے ہوتے ہیں انہیں کہا جاتا ہے آپ تو ہمارا سیرہ ہیں آپ تو ہماری پارٹی کا فیس ہیں آپ کے بغیر تو ہم کچھ نہیں ہیں آپ کے بغیر تو ہم ادھورے ہیں اور پنجابی میں کہتے ہیں تو حلالدہ ہے تو وڈا آدمی ہے تو وڈا آدمی ہے تو حلالدہ ہے یہ جملے ہیں بڑے جذباتی پھر ان کی کمر پہ ہاتھ پھیرا جاتا ہے ان سے پیار کیا جاتا ہے تاکہ ادھر ادھر نہ ہو کوئی ایسا ویسا فیصلہ نہ کر لے تو ان کو حلالدہ بنایا جاتا ہے ان کو بڑا آدمی بنایا جاتا ہے اور بڑا آدمی بنا کے ان کو پھر وہاں سے کہا جاتا ہے اور ہاں اس کے ساتھ گارنٹیز یہ ہے کہ آگے ایک معاونین کی فوج ہوگی ہر منسٹری میں مختلف جو ہیں معاون مقرر ہوں گے ایڈوائزریاں ہوں گی مختلف ڈپارٹمنٹس کے چیئرمن بنیں گے تو پھر اس طرح کے بھی ان کو ایک حوصلہ افضاء مستقبل جو ہے وہ دکھایا جاتا ہے کرین گارڈن کا ورڈ تو یوز نہیں کروں گا تو وہ اس طرح کی ایک پیار محبت اور شفقت کا ہاتھ اور شباز صاحب کر رہے ہیں یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں مزاج اگر دیکھا جائے تو اس طرح کا میاں نواز شریف کا مزاج ہوتا تھا لیکن شباز صاحب جو ہیں وہ ذرا اگریسیو ہمیشہ ایک مزاج ان کا رات تو وہ اس طرح اب لوگوں کو پیار سے منا رہے ہیں جن لوگوں کو ٹکٹس نہیں مل سکے جن لوگوں کو ویڈرا کروا لیا گیا جن لوگوں کو اس الیکشن میں ریسٹ دینے کا فیصلہ کیا گیا تو یہ ایک بڑی مزے کی صورتحال رہتی ہے ایک سو سی ایچ مارل ٹان میں جاتی عمرہ میں سارا دن اس طرح کے لوگوں کا تانتہ بندہ رہتا ہے میرے کل ٹھیک بات ہے آپ نے مجھے یہ بتا ہے کہ یہ کیا چل رہا ہے یو جیلی جو فائر ورکس ہوتے ہیں یا آتش بازی ہوتی ہے سیلیبریشنز ہوتی ہیں کسی بگ ڈے پہ یا کوئی ایوینٹس ہو جاتے ہیں یا چلیں میچز کی بات کر رہے تھے جب آپ میچ چیت جائیں ابھی پہلا جلسہ ہے مریم نواز کا اور وہاں پہ آتش بازی ہو رہی ہے کیا مجھے پتا ہے کیا ریلیونس سے اس کی اصل میں آپ جو بات کر رہی ہیں نا آپ یہ کہہ رہی ہیں کہ جب میچ کا اختتام ہوتا ہے اور ہار جیت کا فیصلہ ہوتا ہے تو اس طرح کے فائر ورکس اور آتش بازی ہوتی ہے اور اکارا جلسہ میں ابھی پہلا ہی جلسہ اور آتش بازی شروع ہو گئی بلکل ایک جیسے وکٹی سٹینڈ پہ کھڑی ہیں مریم نواز اور وہ نولک جیت چکی ہے ان کی حکومت بن چکی ہے تو اس آتش بازی وہ جو پھل جنیاں ہیں ان میں ایک یقین کی چنگاریاں وہ پھوٹ رہی ہوں گی ظاہر ہے کہ انہیں لگ رہا ہے کہ شاید ون سائیڈ ہو گیا میچ جب میچ ون سائیڈ ہو جاتا ہے جب نتیجہ پہلے ہی معلوم ہو جب سسپینس ہی ختم ہو جائے تو پھر تو مزے نہیں نا گیم کا نہیں آپ کے مزے کے چکر میں انہوں نے تو رسک نہیں لینا اللہ اللہ کر کے چیزیں کنٹرول میں آئی ہیں لیکن دیکھیں پھر تو وہی بات ہوئی نا کہ if it's ون سائیڈ سامنے کوئی خاص کمپیٹیشن ہی آپ کے ہم اگر ہلکا وائز بھی بات کرنا شروع کریں تو آپ کو اگر کئی نہ کئی اکہ دکھا کوئی امیدوار نظر آئیں گے چلیں ہم بڑی بڑی دو تین ہلکوں کی بات کر لیتے ہیں ہلکا این ای ون ٹو ٹو نون لیگ سے خواجہ ساد رفیق اور پی ٹی ای سے سردار لطیف خوصہ سردار لطیف خوصہ نے آخری الیکشن لڑا اپنی کمیورٹی کا اپنی برادری کا وقلہ برادری کا سپریم کورٹ بار کا وہاں سردار لطیف خوصہ کا جو حال ہوا وہ آپ دیکھ لیں وہ نتائج آپ مگوا کے دیکھ لیں کتنے ووٹ ملے ان کو بری طرح سے آر گئے ادھر آ جائیں ون ٹو ایٹ میں سلمان اکرم راجہ ہیں ان کے سامنے اون چودری لڑے ہیں اور اون چودری آئی پی پی کے ٹکٹ پر لڑ رہے ہیں اور مسلم نون کے حمایت یافتہ امید بار اور پیپلز پارٹی سے اون کا ہی جو ہے وہ سمجھیں آپ جگری دوست وہ دیل بٹر لڑا ہے حافظ غلام میدین کا سامزادیں تو کہنے کا مقصد یہ ہوئا ہے کہ سلمان اکرم راجہ جو ہیں وہ اس حلقے میں نون لی کے حمایت یافتہ آئی پی پی کے امید بار ایکس اڈوائزر ٹو پرائم منسٹر جو ایڈجیسٹ ہوئی ہیں نون لی کے ساتھ آئی پی پی کی اور اس میں وہ الیکشن لڑا تو یہ مقابلہ کریں گے ورن ون سیون میں آپ دیکھ لیں وہاں پہ میں میں نام ہی بھول جاتا ہوں سمتھنگ راجہ زفر سمتھنگ کو ینگ وہ ایک ایڈووکیٹ ہے وہ ان کے کاغذ ہیں اور گلوکار عبرارو لکھے ہیں مگر عبرارو لکھے ہیں مگر عبرارو لکھے ہیں پی ٹی آئی نے ان کا ٹکٹ کنفرم نہیں کیا اور وہ ٹکٹ کنفرم نہیں ہوا تو وہ کسی بھی وقت اپنے وڈروک کر لیں گے پیپرز اور وہ جو وکیل صاحب ہیں جو عبدالعلم خان کے سامنے لڑے ہیں اور ان کا کچھ پتہ ہی نہیں ہے وہ کون ہیں اور عبدالعلم خان کی صورتحال اسی طرح جیسے میں نے ون ٹو ایٹ ڈسکس کیا وہ مسلم لیگ نون کے حمایتی آفتہ امیدوار ہیں اکاب کے نشان پر لڑے ہیں ایک اپنی ان کی ساگ پہچان اور ایک اپنا ایکسپیرینس اور دوسری طرف آپ کے سامنے صورتحال ہے تو آپ جو ہے اس طرح کی صورتحال کو ون سائیڈی نہیں کہیں گے یہ تو نہیں کہیں گے کہ بڑا سنسنی خیز مقابلہ ہوگا کانٹے کا مقابلہ ہوگا ایسی صورتحال میں اگر اتشبازی ہو رہی ہے تو یہ اصل میں آپ کو آتشبازی سے پہلے نہ دیساندہ راجہ میرے بابلدہ پیارا آپ صرف نہ اس بینڈ باجے پہ آتشبازی دیکھتی رہی ہیں یہ اب جو ہے نا ایک پری پول ریگنگ ہوتی ہے یہ پری پول سیلیبریشن ہے رائٹ پری پول سیلیبریشن کا آغاز ہو چکا ہے اب جلسوں میں نونلی کے جلسوں میں خاص طور پر آئی پی پی جلسوں میں آپ کو اسی طرح کی سیلیبریشن ساتھ ساتھ نظر آئے گی اور جہاں بالکل یقین ہے جن حلقوں میں اور جن ایریاز میں اور جلسہ وہاں پہ گھنے گے ٹھیک ہے وہاں پہ گھنے گے ٹھیک ہے وہاں پہ جلسہ وہاں پہ جج ہے ان کے کوئی ریاض جج اکڑا سے ان کے جو لیڈر ہیں انہوں نے اچھا شو لگایا بڑا کراؤڈ تھا اور بڑا جلسہ تھا ہاں یہ ضرور ہے جو شروع میں آپ نے بات کی تھی میڈیا کی ایکزیکٹلی ایکزیکٹلی کہ ایڈونڈ نو کہ یہ یہ روایت تو میرے سامنے میرے جو سافتی کریئر ہے اس میں یہ پی ٹی آئی نے یہ روایت ڈالی کہ اپنے جلسوں میں جو ہے نا میڈیا کو وہ انوائٹ نہیں کرتے تھے میڈیا کے ڈی ایس این جیس جو ہے ان کا داخلہ ممنوع ہوتا تھا صرف اپنی او بھی لگتی تھی اپنا کیمرہ اپنی آنکھ اپنا شارٹ اپنا فریم اپنی فیٹ اور کلین فیٹ جو ہے وہ لنک دے دیا جاتا تھا اور وہ تمام میڈیا وہی چلاتا تھا جو اس وقت پی ٹی آئی کا ایک وہاں پہ بناوا پی سی آر اس کو کہہ لیں آپ ایم سی آر کہہ لیں ایک پروڈکشن ہاؤس کہہ لیں ایک چار کیمروں کی او بھی کہہ لیں وہ جو فریم جو شارٹ آسان لفظوں میں سادہ لفظوں میں یہ کہ جہاں جہاں خالی ایریا ہے وہ نہیں دکھایا جائے گا صرف ایک جہاں جہاں لوگ زیادہ تعداد میں نظر آ رہے ہیں وہ شارٹ دکھائے جائیں گے اور اس طرح مکس اینڈ میچ کر کے اور کبھی کبار تو وہ پرانی فوٹیجز بھی یوز کرتے تھے چونکہ ہمارا تعلق میڈیا سے ہے تو ہمیں سمجھ آ رہی ہوتی ہے کہ یہ واقعی آج کی فوٹیج ہے تازہ یا پرانی فوٹیج ہے تو اب یہ ٹرینٹ جو دوسری جماعتوں میں بھی آنا شروع ہو گیا اور علاقی اس طرح ہونا نہیں چاہیے ہونا نہیں چاہیے کہ آپ وہاں پہ میڈیا جائے ازاد آنا طور پہ لیکن بدقسمتی ہے کہ ابھی ہم بات کر رہے ہیں تو آپ بات کر رہی ہیں میں بات کر رہا ہوں ہمیں تجزیہ کر رہے ہیں تو میں تو سب سے زیادہ جو اس وقت فقدان ہے پاکستان میں وہ نیوٹرل تجزیہ کاری کا ہے میں ابھی آپ سے سوال کرتا ہوں کہ آپ مجھے پانچ ملک کے نیوٹرل تجزیہ کاروں کے نام بتا دیں پانچ میرا خیال ہے کہ ایک بتانا مشکل ہو جائے گا کہ آپ کہیں کہ نہیں وہ ایک تجزیہ کار ہیں دو ہیں جو نیوٹرل بات کرتے ہیں جو میرٹ پہ بات کرتے ہیں جو گراؤنڈ ریالٹی کو سامنے رکھ کے بات کرتے ہیں جو اللہ کو حاضر ناظر جان کے بات کرتے ہیں جن کے اندر خدا خوفی ہے جو ضمیر کی آواز پہ بات کرتے ہیں بدقسمتی تو یہ ہے تو اب ایسی صورتحال میں بھی جو ہے وہ اب مختلف پارٹیز کے جلسوں میں اوپن لی میڈیا کو انوائٹ نہیں کیا جاتا یا انہیں ایکسیس نہیں دی جاتی اور اپنی مرضی کی فوٹیجز کے ساتھ جلسے کیے جاتے ہیں جب بات کرتے ہیں مسلم لی کاف کی تو مسلم لیگ نون سے ان کو کیا نراز کی ہے جبکہ آپ دیکھیں کہ پورا کا پورا جو شریف خاندان ہے وہ چودری شجاعت حسین کو ملنے بھی گیا اور پھر ڈیٹھ سال حکومت کے بعد یہ کس قسم کی نراز کی ہے یہ بات جو ہے نا تھوڑی سی میرے لیے بھی حیرت انگیز ہے اور چودری شجاعت حسین جس موقع پہ جب رات و رات چودری پرویز لائی چھوڑ کے پی ڈی ایم کو اور تمام معاہدے ایگریمنٹس توڑ کے اور اپنے بھائی چودری شجاعت حسین کو اکیلا چھوڑ کے بنی گالا چلے گئے تھے اور وزارت اللہ ان سے لے لی تھی پی ٹی حکومت سے تو اس وقت بھی چودری شجاعت حسین جو تھے وہ پی ڈی ایم کے ساتھ کھڑے رہے دوسرے لفظوں میں نون لیگ کے ساتھ کھڑے رہے اور میاں شباز شریف اور نواز شریف کے ساتھ کھڑے رہے یہ میں آپ کو ایک چیز بتاتا ہوں دیکھیں یہ سب کچھ جو ہمیں لگ رہا ہے ڈیویلپمنٹس یہ ڈیویلپمنٹس نہیں ہے یہ بلکل حادثہ تھی طور پر چیزیں نہیں ہو رہی ہیں یہ بہت دیر سے کمیٹمنٹس ہیں پلین چیزیں ہیں اور کاف لیگ جو ہے اس وقت جب دو ووٹ چوجی سالک حسین اور تارک بشیر چیما کے ووٹوں کے ساتھ شباز شریف پرائیم میسٹر بنے اور وہ دو ووٹ چار ووٹوں کی جو حکومت تھی اس میں وہ دو ووٹ ہمیشہ ساتھ رہے کھڑے رہے یہ تب کی کمیٹمنٹس ہیں آپ نے اگر ان کے ساتھ چار اینے اور آٹھ پی پی یا چھے اینے اور دس پی پی کی سیٹ ایڈجسمنٹ کی بات کی تھی تو وہ آپ نے فلفل کرنی ہے اب جب کے وقت آیا تو نون لیگ نے دو سیٹس کی بات کی چودری شافع حسین اور چودری سالک حسین اور مجھے تو پڑا ایک بطور پولیٹیشن میں ایک دفعہ پھر سے فین ہو گیا چوری شجاعت حسین کا کہ انہوں نے یہ سٹیٹمنٹ دیا ہے کہ میں اپنے دو بیٹوں کی سیٹس کے لیے اپنی باقی کارکنوں اور اپنے جو ہماری لیڈرشپس ہیں ہمارے جو پارٹی کے رانماں ہیں ان کی قربانی نہیں دے سکتا صرف اپنے گھر کی دو سیٹس کے لیے اگر آپ نے ایڈجسمنٹ کرنی ہے تو جو آپ کی کمیٹمنٹ ہے جو وعدہ ہے وہ تمام سیٹس پہ کریں وہ چار کی ہے یا چھے کی ہے لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ میرے دو بیٹوں کو چوری سالک حسین کو اور چوری شافع حسین کے ساتھ سیٹ تو انہوں نے کہا کہ آپ پھر ایسا کریں کہ ہمیں جو ہے وہ آپ ازاد چھوڑ دیں ہم اپنے اس سے الیکشن لڑیں گے اور آپ ہمارے سامنے دے دیں نون لکھے ہم آپ کا مقابلہ کریں گے یہ انہوں نے کہا ہے اور ظاہر ہے کہ پنجاب میں چونکہ وہ سیاست کر رہے ہیں اور چوڑری شجاعت حسین جو ہیں ان کی جو وضاداری ہے اور رکھ رکھاؤ ہے ان سے خیر لوگ ہونا ہو میں تو واقف ہوں تو یہاں پہ زبان پہ تو لوگوں کی بیٹیوں کے رشتے ہو جاتے ہیں زبان ہی بہت بڑی چیز ہوتی ہے اگر وہ کوئی ریٹن ایگریمنٹ نہیں بھی ہے اگر کوئی ایسا وہ مساکہ پنجاب نہیں بھی ہے تو ایک بات تو ہوئی ہوگی نا جس پہ چوری شجاعت حسین آج سٹینڈ لے رہے ہیں تو وہ پوری کرنی چاہیے آپ کو آپ نے جو کمیٹمنٹ کی تھی وہ پوری کرنی چاہیے کیوں اس وقت آپ ہر چیز تسلیم اس لیے کر رہے تھے کہ اس وقت کے حالات اور آج کے حالات میں زمین آسمان کا فرق پڑ گیا اس وقت آپ وطن آنے کا تصور نہیں رکھتے تھے آج آپ پاکستان آ چکے ہیں اس وقت نو مئی نہیں ہوا تھا آج نو مئی ہو چکا جس پارٹی سے آپ کا سب سے بڑا کمپیٹیشن تھا وہ آلموسٹ مقابلے سے باہر ہو چکی ہے تو اس صورتحال میں بھی آپ کی جو کمیٹمنٹ ہے وہ نبھانی تو چاہیے لیکن می بھی ابھی اپنی رائے کرنا قائم کرنا قبل از وقت اس لیے ہے کہ ابھی ٹائم ہے می بھی ابھی بھی کوئی اس طرح کی صورتحال بن جائے ان کی دوبارہ سے کوئی ملاقات ہو جائے جو ہو بھی سکتی ہے کیونکہ چوری شدات حسین بھی کچھ چیزوں میں بے پناہ لچک رکھتے ہیں اپنے اندر اور کچھ چیزوں میں ان کا سٹانس جو ہے وہ بلکل اس میں کوئی فائدہ ہو نقصان ہو اس کی پرواہ کیے بغیر وہ سٹینڈ لے جاتے ہیں اس طرح کی صورتحال thank you میرے سوالوں کے جواب دینے کے لیے obviously اس میں بہت کچھ تھا جو کہ جانا ضروری تھا اور آپ لوگ کے لیے بھی obviously دیکھتے آگے کیا ہوتا ہے ابھی تو چل رہے ابھی تو معاملات بہت گرم اردگرد obviously elections are up تو لیٹسی اور سیاسی جماعتوں میں کیا حلچل مچ رہی ہے we will definitely update you guys with the more political conditions around happening around us of course thank you sir for being here thank you guys for watching us today just stay tuned for more political updates especially when i talk about pakistan's situation nowadays whereas do not forget to share like and subscribe arsama podcast push akhas leaving till today see you then ala hafiz